ہلو ایبریون تو چلی آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہوں اور آج کا کلاس آپ کا تھاؤزن گولڈن رولز کا نیکسٹ پارٹ پارٹ نمبر تھرٹی ٹیلیگرام یوز کرتے ہو تو وہاں بھی اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہو سرچ کر کے تریجیتن سرچ کرو گے گروپ ملے گا جوائن کر سکتے ہو ہمارے ایک ایپ بھی ہے جہاں پر سارے پی ڈی ایف اولیبل ہیں مطلب جتنا بھی یوٹیوب پہ پڑھاتا ہوں سارے پی ڈی ایف وہاں پر ابلیبل ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس ایپ کو جا کر سرچ کرنا پلے سٹول پر اور ایک ایپ آپ کو دکھائی دے گا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لینا اور وہاں سے جا کر کے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہو یا پھر وہیں پر پڑھ سکتے ہو ہے نا کہیں مطلب کھونے کا ڈر نہیں رہے گا آپ کے پاس تو ایک اچھی بیوستہ میں کرا دیا ہوں تاکہ آپ سسٹمیٹک میں وہاں جا کر کے پی ڈی ایف پڑھ سکتے ہو سارے جو پی ڈی ایف ہیں وہ کٹیگرائز کر دیئے گئے ہیں چپٹر وائز اور پھر جس طریقے سے پلیلسٹ بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ اسی طرح سے وہاں بھی فائل بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے پی ڈی ایف آپ لوگ پڑھ سکتے ہو اس کو جوائن کر کے اس ویڈیو کے جو کمنٹ ہے وہاں پر بھی میں اس ایپ کا لنک دے دوں گا وہاں سے بھی ڈیریکٹ لی آپ کیا کر سکتے ہو اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو میرے سے پرسنل گائنس چاہیے تو آپ مجھے اس واتس اپ نمبر پر میسز کرو گے میں آپ کو بتاؤں گا کیوں کیا وغیرہ کیسے یاد کے جاتے ہیں اور کیسے آپ کو ایک کنسسٹینٹ رہ کر کے وہاں پر پڑھنا ہے اب جب بات کرتے ہیں دیکھو آج کے باز کے بارے میں آج بھی ایڈورب آف میں نے تو دیکھنے والے ہم لوگ ایڈورب آف میں نے اس کا دیکھیں گے پوزیشن اس کو لے کر کافی جہاں کنفیوزر ہوتا ہے کہاں پہ پر پوزیشن ہوتا ہے اس کا ایڈور بوف میں نے کبھی starting میں ہوتا ہے کبھی و تمہمے ہوتا ہے کبھی مت م Rhodes کے بعد ہوتا ہے تو کبھی hello دیکھنے۔ آج کا بہت هذه یہ changearning تمر ہے وہ کافی بیانتے ہیں ٹھیک تو آپ کو دھیان دینا ہے اچھا دیکھنا ایک بات جیسے کی آج کے کلاس میں رول سے زیادہ important ہے کہ آپ اس میں جتنے دیکھو گے examples کو اس کو آپ بار بار read کرنا ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم پہلے سے کیا error کر رہے تھے آپ پھر کیا error ہونے کے سنبھاؤنائیں ہیں اور کیا صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے کس طریقے کے sentence صحیح ہوتے ہیں اس کے position کو لے کر کے adverb of manner کے position کو لے کر کے تو یہ جو رولز یہاں پر لکھے ہوئے ہیں دیکھ لو ایک سیکنڈ یہ جو رولز یہاں پر آپ کو دکھائی دی رہا ہے نا اس کو آپ رٹا مارنے کی کوشش کرو گے تو بھول جاؤ گے اس سے بہتر ہے کہ اس میں جو بھی examples دے رکھے ہیں آپ پہ دیکھو یہ سارے اس پر focus کرنا ہے آپ کو بار بار اس کو read کرنا ہے کہ کہاں پر غلطی ہے کہاں پر غلطی نہیں ہے تو جلدی سے آپ یاد کر پاؤ گے رولز کو اب جانا دیکھتے ہیں فرسٹ رول ہے آج کا کی اگر سنٹینس میں فر کے ساتھ object نہیں ہے مطلب سمجھتے ہو کونسے فر کی بات کہہ رہی ہے اس کو grammar کے term میں کہا جاتا ہے intransitive verb ہے نا ایک transitive ہوتا ہے جس کے ساتھ object آتا ہے intransitive verb ہوتا ہے جس کے ساتھ object نہیں آتا تو میں اس term کو نہ لکھ کر کے میں اس کو clear کر لیا ہوں کہ اگر سنٹینس میں ایسا verb ہو جس کے ساتھ object نہیں ہے تو adverb of manner یہ ہے adverb of manner کا position کیا ہوتا ہے وہ verb کے بعد آتا ہے جہاں دینا ابھی میں بولا کی اگر سنٹینس میں فر کے ساتھ object نہیں دیا ہوئے تو adverb of manner کو کہاں رکھنا ہے verb کے بعد رکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے my friend fluently speaks یہ غلط ہے کہنا کیوں 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 کی اس دیکھو سب سے پہلی بات کی یہاں پر subject my friend fluently آپ کا adverb اور speaks آپ کا verb یہاں پر کوئی بھی object آیا نہیں ہے object نہیں آیا ہے اس case میں آپ کو کیا کرنا ہے جو یہ adverb of manner ہے fluently دیکھ رہے ہو ہے نا تو fluently کو کہاں رکھنا ہے verb کے بعد رکھنا ہے نہ کی verb کے پہلے تو اس لیے یہ غلط تھا verb کے پہلے آپ کو نہیں رکھنا ہے اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا my friend speaks fluently clear یہاں تک جیسے she fast runs یہ بھی کہنا غلط ہے کیونکہ fast آپ کا کہا ہے fast آپ کا adverb of manner کس طریقے سے کوئی ڈوڑ رہا ہے ہے نا پھر کتنا ڈوڑ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے adverb of یہ دونوں میں آتا ہے یہ adverb of manner میں بھی اور ایک کہہ سکتے ہو ڈگری نا ڈگری سے ہوتا ہے نا آپ کو verb کے بعد رکھا جاتا ہے اب ایک میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ fast کا fastly نہیں ہوتا fastly جیسا کوئی word exist نہیں کرتا اس کے اوپر best rule میں پچھلے کلاس میں بتا چکا ہوں پچھلے کے پچھلے کلاس میں ہے نا تو دھیان رکھنا ہے تو short میں اگر کہا جائے تو کیا کہو گے کہ اگر object نہیں ہے sentence میں تو یہ جو ہے آپ کا adverb of manner اس کو رکھا جاتا ہے یہ action جو ہوتا ہے verb ہوتا ہے اس کے بعد رکھا جاتا ہے کلیر تو یہاں پر پڑھو گے my friend speaks fluently نہ کی my friend fluently speaks ٹھیک ہے پھر ہوگا she runs fast نہ کی she fast runs کلیر یہاں تک اب آگے بات کرتے ہیں دیکھو یہاں پر ہے کہ یدی verb کے ساتھ object ہے جیسے اس کے پہلے دیکھے تھے کہ object نہیں تھا اگر object ہے اس verb کے ساتھ تو adverb of manner کو object کے بعد رکھا جاتا ہے object کے پہلے مت رکھنا جیسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ my friend speaks fluently مالیا جائے انگلیش یہاں پہ نہیں رہتا ہے تب تو یہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن انگلیش یہاں پر کیا object ہے جب اگر انگلیش نہیں ہوتا تو یہ صحیح ہوتا کیونکہ my friend speaks fluently correct ہے کیونکہ وہ verb کے بعد fluently آ رہا ہے لیکن object یہاں پر انگلیش ہے اگر یہاں پر انگلیش object کے روپے آیا ہے تو بھلے ہی verb کے بعد ہے لیکن پھر بھی اگلت ہو جاتا کیوں کیونکہ یہ object کے پہلے آ گیا ہے جبکہ یہاں کیا رکھنا ہے object کے بعد رکھنا ہے جہاں رکھو گے تو اس کو کیسے لکھنا ہے my friend speaks english fluently مطلب object کے بعد رکھنا ہے اگر object نہیں رہتا تو آپ speaks کے بعد رکھتے تو صحیح ہوتا ہے نا لیکن یہاں یہاں پر object english آ گیا ہے اس لیے اس object کے بعد رکھنا ہے اس کو adverb of manner کو جیسے اگلا sentence ہے he gave confidently the answer یہ غلط ہے کیونکہ the answer یہاں پر کیا ہے اس verb کا object ہے اگر object آیا ہے اور adverb بھی آیا ہے تو object کے بعد آپ کو رکھنا ہے اس adverb کو clear adverb of manner کو تو دھیان رکھو گے یہاں پر دو sentence کو پڑھ لو دو تین بار کر کے my friend speaks english fluently بس sentence دیکھو گے نا کیا کرنا ہے مالیا جا اس کا print out نکالے ہو تو یہاں پر آپ انگلی سے پھر اپنے ہاتھ سے ڈھگ دینا اس کو اور یہ والے sentence پڑھنے کی کوشش کرنا اور خود سے پوچھنا کہ اس کا rule کیا ہو سکتا ہے تو اس کا rule کیا ہے کہ انگلیش ہے اگر یہاں پر مطلب object ہے تو اس کے پہلے نہیں لگا سکتے ہم adverb کو اس کے بعد لگے گا ہے نا اسی طریقے سے the answer یہاں پر object ہے تو اس کے بعد رکھنا ہے adverb of manner کو تو بس یہی سارے sentence کو پڑھنا ہے اور آپ کو من میں ہے نا کبھی کبھی آنکھ بند کر کے بھی آپ کو کیا کرنا ہے یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ اس میں rule کیا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے صاحب جلدی یاد رکھ پاؤ گے تو آپ کو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے sentence کے اوپر اور اس کے examples کے اوپر اگلی رول کیا ہے دیکھو یہاں پر بول ہے کہ ویسے adverb of manner جو ہے adverb of manner اس میں سے کون سا خاص کر کے جس کے انت میں ly ہے مکھی کریا یعنی main verb کے پہلے یا object کے بعد ہو سکتے ہیں گھان دو یہاں پر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ adverb of manner جو ہے جس کے انت میں ly ہے یہ main verb کے پہلے ہو سکتا ہے یا پھر object کے بعد ہو سکتا ہے لیکن adverb of manner کا پریوب object کے بعد ہی بہتر مانا جاتا ہے جیسے میں یہاں پر کہوں دیکھو یہاں تھا کہ مان لیا جائے یہاں پر the ball نہیں ہے مطلب object نہیں ہے یعنی تو he quickly picked up یہ غلط ہوتا کیوں کیونکہ یہاں پر object نہیں ہے object جب نہیں ہے تو کہاں رکھا جاتا ہے اس کو he picked up quickly سمجھ رہو تو اس verb کے بعد رکھا جاتا تب جا کر کے وہ صحیح ہوتا تو یہاں پر سمجھ گئے کہ object اگر نہیں ہوتا تو آپ کو اس picked up جو کیا ہے یا verb ہے اس کے بعد رکھنا تھا آپ کو quickly کو ہے نا rule کے حساب سے جو آج first rule دیکھے ہیں لیکن اگر object ہے اگر object ہے ہے نا یہاں پر دیکھ پا رہو کہ اگر object ہے تب کیا ہوگا تب یہاں پر دیکھے تھے کہ آپ object کے بعد رکھو کس کو اس quickly کو اگر بعد رکھو گے تو بھی صحیح ہے لیکن اگر اس word کے بعد نہیں اس word کے پہلے quickly کو رکھ رہے ہو تب بھی یہ sentence correct ہوتا ہے لیکن زیادہ بہتر مانا جاتا ہے grammarian نے صاف لکھ کر کے رکھا ہے کہ زیادہ اچھی تھے یہ والا sentence حالانکہ غلط یہ بھی نہیں ہے یہ بھی صحیح ہے نا لیکن آپ کو last میں رکھنا ہے مطلب the ball کے بعد رکھنا ہے یعنی کی object کے بعد رکھو گے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو یہاں لکھنا ہے he picked up the ball quickly clear تو یہ زیادہ بہتر ہے اچھا ایک بات اور دھیان رکھنا آپ آنے والے اس کو ایک طریقے سے اور لکھ سکتے ہو آنے والے rule میں آپ دیکھو گے اس چیز کو اس sentence کو آپ ایک طریقے سے اور لکھ سکتے ہو کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو یہاں پر ہی quickly picked picked up ایسے بھی لکھ سکتے ہو he quickly picked quickly نہیں ایک سیکنڈ رکھو he he picked quickly up the ball ہے نا up the ball یہ بھی کہنا صحیح ہے کیوں کیونکہ ایک rule ہے ایک rule ہے کہ جب بھی subject verb رہے ہیں نا جیسے یہاں پر picked ہے word up ہے picked up ایک ساتھ آپ لیتے ہو phrasal verb کی طرح picked up لیکن آپ یہاں پر دیکھو گے کہ picked اگر separate کرو گے تو pick ہے آپ کا کیا verb ہے اور اب اس کے ساتھ preposition آیا ہے تو rule یہ کہتا ہے کہ اگر object بھی ہے verb بھی ہے اور ایک preposition بھی ہے تو preposition کے پہلے رکھو گے تو بھی یہ صحیح ہو جائے گا ایک pick quickly up the ball ہے نا تو آگے بھی اس rule کو دیکھنے والے ہو آپ بس یہاں پر آپ کو ایک چیز دھیان رکھنا تھا کہ یہ جیدہ بہتر ہوتا ہے کلیر ان دونوں کے ان دونوں کے ان دونوں کے سندرم میں اگر آپ چاہو تو آپ کے پہلے بھی quickly کو رکھ سکتے ہو وہ بھی اچھا ہی مانا جاتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں دیکھو تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ دو sentence کو ایک دوبار پڑھ لینا ہی quickly picked up the ball یہ بھی صحیح ہے ہی picked up the ball quickly یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ زیادہ بہتر ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر بولا ہے کہ adverb of manner جو ہے اس کا پریوگ object اور verb کے بیچ میں نہیں ہوتا اب سمجھنے والی بات ہے جو پیچھے میں rule بتا چکا ہوں وہی والا ہے بس آپ کو remind کروانے کے لیے بھائی بیچ میں مت ڈال دینا verb اور object کے بیچ میں adverb کو ہے نا اسے یہاں پر کیا ہے my friend speaks fluently English یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر speak ہے کیا آپ کا verb ہے انگلیش یہاں پر object ہے اور اس کے بیچ میں place کر دیئے تو یہ بالکل غلط ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس object کے بعد میں رکھنا ہے my friend speaks English fluently clear he gave confidently the answer یہ کہنا غلط ہے کیوں کیونکہ gave verb ہے the answer object ہے اس کے بیچ میں نہیں رکھا جاتا آپ کو کیا کرنا ہے the answer کے بعد میں رکھنا ہے مطلب object کے بعد رکھنا ہے he gave the answer confidently سمجھ گئے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک دو بار پھر سی اس کو repeat کر لو my friend speaks English fluently he gave the answer confidently ٹھیک ہے بس بیچ میں نہیں رکھنا ہے verb اور object کے بیچ میں نہیں رکھنا ہے بس یہ دو sentence کو پڑھنا اس کو ڈھک کر کے اور یاد کرنے کی کوشش کرو اس کا rule کیا تھا ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں یہاں پر ہے کی یدی واقع پیسی وائس میں ہو تو adverb of manner خاص کر کے جس کے انت میں ال وائی ہے past participle کے پہلے یا اس کے بعد آ سکتا ہے کیا کہنے کا مطلب ہے دیکھو یہ sentence یہاں پر پیسی میں ہے یہ sentence کیا ہے پیسی میں اس کا جو verb ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے past participle ٹھیک ہے یہاں بھی ہے made یہاں بھی ہے made دونوں کیا ہے past participle ہے مطلب verb ہے تو پیسی میں جو verb ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی adverb of manner آیا ہے خاص کر کے جس کے انت میں ال وائی ہے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں اس verb کے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس verb کے بعد بھی ابھی تک دیکھ رہے تھے ایکٹی والا sentence ہے نا اور یہ ہے پیسی والا اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اس made کے پہلے بھی رکھ سکتے ہو adverb of manner اور پھر اس verb کے بعد بھی رکھ سکتے ہو adverb of manner جیسے the plan has been carefully made یہ بھی صحیح ہے the plan has been made carefully یہ بھی صحیح ہے دونوں ہی صحیح ہیں ٹھیک ہے تو پیسی وائس میں اگر sentence ہو تو وہاں پر verb کے پہلے بھی رکھ سکتے ہو اور verb کے بعد بھی رکھ سکتے ہو clear اب آگے دیکھتے ہیں یہاں پر exclamatory sentence جو ہوتا ہے جو how سے start ہوتا ہے خاص کر کے نا تو how کے بعد adverb of manner کا پریوگ ہوتا ہے نا کی واقعی کے انت میں اب last میں نہیں رکھ دینا جیسے beautifully یہاں پر نہیں ہوتا کرکیٹ کے بعد نہیں ہوتا مطلب last میں نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ sentence exclamatory sentence ہے اس کو کہاں پر رکھا جاتا ہے اس کو just how کے بعد رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے how beautifully he sang how well he plays cricket یہاں پر well جو ہے اور beautifully جو ہے یہ سارے کیا ہے adverb of manner ہے اور اس کو کہاں رکھا جاتا ہے exclamatory sentence میں how کے just بعد رکھا جاتا ہے تو جب بھی دیکھو گے کہ how سے پہلے ہے آپ پھر sentence کے last میں ہے تو اس کو غلط مانا مان لینا ٹھیک ہے اس کو کہاں رکھنا ہے how کے just بعد رکھنا ہے چلیے یہاں تک آپ سیکھیں ہے پھر ایک ہی یدی ورب یہی والی بات میں بتا رہا تھا پہلے کی ورب ہے preposition ہے اور object تینوں ایک ساتھ اگر آیا ہے تو کیا کرنا ہے کی adverb of manner کو preposition کے پہلے پھر object کے بعد ہو سکتا ہے ایک میں بتا رہا تھا اس کے پہلے بھی بتایا والی بات ہے نا وہی یہاں پر ہے کہ she laughed mockingly at you اب دیکھو یہاں پر laughed ہے یہاں پر at ہے at کیا ہے preposition ہے laugh کیا ہے laugh ہے آپ کا verb اور you کیا ہے object تینوں ایک ساتھ آیا ہیں اگر adverb کو رکھنا ہے تو at کے جس پہلے رکھو یہ بھی صحیح ہے آپ پھر چاہو تو اس object کے بعد بھی رکھو یہ بھی صحیح ہے she laughed at you mockingly clear mockingly اب سمجھو اب یہاں پر کیا ہے اس کو پڑھ لوگیں ایک دو بار آدھو جائیں گے چیزیں ہے نا she laughed mockingly at you she laughed at you mockingly یہ دونوں ہی correct ہے پھر ہے next ہے یہاں پر کیا کہ وہی preposition سے related preposition سے related مطلب verb بھی ہے اور اس کے بعد آپ کا preposition بھی ہے اور اس کے بعد object بھی ہے وہی والا پچھلا والا rule ہی ہے لیکن اسی میں کہہ رہا ہے کہ object کے بعد یادی who which that clause ہو ہے نا یا object کسی انہی پرکار سے کئی سبدوں کا پریوک کے ساتھ آیا ہو تو adverb of manner کا پریوک ٹھیک preposition کے پہلے ہوتا ہے اب وہاں پر پڑے تھے کہ preposition کے پہلے رکھنا ہے اور object کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس case میں آپ object کے بعد نہیں رکھ سکتے بس آپ کو preposition کے ہی پہلے رکھنا ہوگا کیوں اس کے پیچھے بھی logic ہے نا حالانکہ بہت چیزوں کو میں کیا کرتا ہوں کی logic نہیں سمجھا رہا ہوں بچ بچ میں ٹائم ٹیکنگ ہو رہا ہے نا لیکن آپ گوھر کرو گے تو سب کا logic بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھو جیسے یہاں پر آپ پڑے ہوگے preposition میں سائد میں پڑایا تھا کہ یہاں پر who سے start ہے اور یہ جو who ہے یہ کس کو define کرتا ہے اس کے جسٹ پہلے آنے والے سبد کو یہ everyone کے بارے میں who بتا رہا ہے لیکن who کے پہلے suspiciously ہے نا suspiciously ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ suspiciously کو اس adverb کو define کرے گا جو کی غلط ہے یہاں پر اس کو کیسے define کرے گا ہو تو کسی person کو define کرے گا نا اس کے جسٹ پہلے everyone آنا چاہیے تو یہی والا logic یہاں بھی ہے کیا ہے کہ اگر looked ہے یہاں پر کیا verb ہے everyone کیا ہے object ہے اور at کیا ہے preposition ہے یہ تینوں آیا ہے کیا کیا آیا ہے verb آیا ہے preposition آیا ہے اور object آیا ہے تینوں ایک sequence میں ہے اگر ہمیں اس کے بیچ کہیں پر رکھنا ہو کس کو adverb of manner کو تو آپ preposition کے پہلے بھی رکھ سکتے ہو اور object کے بعد بھی رکھ سکتے ہو لیکن یہاں پر اس case میں object کے بعد آپ یہاں پر نہیں رکھ سکتے کیوں کیونکہ یہاں یہاں پر who ہے اور who والا جو clause ہے دیکھو یہاں پر یہ والی بات کہہ رہا ہے کہ object ان کی everyone کسی ان پرکار سے کئی سبدوں کے پریوک کے ساتھ آیا دیکھو اس کے ساتھ بہت سارے سبد یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہی والی بات یہاں پر بتا رہا ہے تو اس case میں اگر who آیا ہے which آیا ہے that آیا ہے ہے نا اور اس کے ساتھ ایک پورا clause آیا ہے تو اس case میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ everyone کے بعد نہیں رکھ سکتے ایڈورب کو مطلب object کے بعد آپ نہیں رکھ سکتے جسے یہاں پر object کے بعد رکھا یہ غلط ہے آپ کو صرف اور صرف پر اپوزشن کے ہی پہلے رکھنا ہے اب آپ کو complex لگ رہا ہے اگر rule تو آپ کیا کرو اس کو پڑھ کر کے دھیان میں رکھو کہ he looked suspiciously یار میرا ٹھنگ ٹویسٹنگ کیوں ہو رہا ہے he looked suspiciously at everyone who got off the plane ٹھیک ہے یہ correct ہے he looked at everyone suspiciously who got off the plane یہ کہنا غلط ہے کیوں کیونکہ یہ everyone کے بعد آیا ہے اور یہاں پر who بھی آیا تھا اس لیے ٹھیک ہے اب اگلا rule کہہ دیکھو somehow somehow کو کیوں لیا ہوں یہاں پر کیونکہ somehow میں how ہے نا how بھی بتاتا ہے کہ کوئی جو کریا ہے جو کوئی action ہے کوئی verb ہے وہ کس پرکار ہوا ہے تو یہ somehow بھی کس طریقے کا ڈورب ہے آپ کا ڈورب آف مینر ہے ڈورب آف مینر کا بھی definition کیا تھا اس کا definition تھا کہ کوئی کریا کس طرح سے ہوا ہے کس پرکار سے ہوا ہے اگر یہ بتا ہے تو وہ ڈورب آف مینر کہلاتا ہے ہے نا اور somehow سے بھی پتا چلتا ہے کہ کسی کریا کو کس طریقے سے کیا گیا یہی یہ بھی بتا رہا ہے تو somehow بھی آپ کا کیا ہے ڈورب آف مینر اس کے تین رول دیکھ لو یہاں پر کہہ رہا ہے somehow کا پریوگ واقعی کے سروع میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا somehow ہی past مطلب کسی بھی طریقے سے وہ past تو کر گیا پھر یہاں پر اگلا بول ہے somehow کا پریوگ intransitive verb کے بعد ہوتا ہے ہی past somehow intransitive verb کہنے کا مطلب ہے جس کے ساتھ مطلب یہاں پر past کیا ہے verb ہے اور اس کے ساتھ کوئی object نہیں آیا ہے نہیں آیا ہے تو intransitive verb ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ somehow کا پریوگ intransitive verb کے بعد ہوتا ہے ہی past somehow clear پھر اگلا بود ہے کہ somehow کا پریوگ intransitive verb کے object کے بعد ہوتا ہے اب دیکھو یہاں پر past ہے اس کے ساتھ the examination object آیا ہے تو اس past کو کیا کہیں گے یہاں پر جب کسی verb کے ساتھ object آتا ہے تو اس کو intransitive verb کہتے ہیں جب کسی verb کے ساتھ object نہیں آتا ہے sentence میں تو اس کو کیا کہتے ہیں intransitive verb کہتے ہیں intransitive verb میں کیا کہہ رہا تھا کہ اگر somehow somehow کا پریوگ intransitive verb کے ساتھ آیا ہے تو وہاں پر اس verb کے بعد آپ رکھ سکتے ہو اس کے پہلے یہ بتایا لیکن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر somehow کا پریوگ intransitive verb کے object کے ساتھ ہے تو اس کے بعد آپ کو رکھنا ہے object کے پہلے آپ کو نہیں رکھنا ہے کس کے بعد رکھنا ہے object کے بعد رکھنا ہے یہ تین rule آپ کو کیا کرنا ہے دھیان میں رکھنا ہے کیا کیا پھر سے دھورا دیتا ہوں کہ somehow کا پریوگ یہاں کہہ رہا ہے کہ somehow کا پریوگ واقعی میں ہو سکتا ہے اگر بینہ object کا کوئی verb آیا ہے تو اس verb کے بعد بھی رکھ سکتے ہو یہ بھی صحیح ہے لیکن اگر object آ گیا ہے تو آپ کو اس object کے بعد ہی رکھنا ہے دھیان میں رکھنا پڑھ لینا تینوں sentence کو اچھے سے sentence پر زیادہ فوکس کرنا تو میں کیا کرتا ہوں میں پھر سے ایک بار سارے sentence کو پڑھ کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں بس آپ دھیان سے سننا اور کچھ کرنے کی کوشش کرنا کی اس کے پیچھے کا rule کیا ہو سکتا ہے میں rule نہیں پڑھنے والا آج کی ویڈیو میں ابھی میں rule نہیں پڑھوں گا بس آپ کو example پڑھ کر کے سنا رہا ہوں my friend fluently speaks یہ غلط ہے my friend speaks fluently یہ صحیح ہے she fast runs یہ غلط ہے یہ صحیح ہے پھر اگلا ہے my friend speaks fluently english غلط ہے he gave confidently the answer غلط ہے پھر آگے بلکل صحیح ہے he quickly picked up the ball correct ہے یہ زیادہ سے ہی مانا جاتا ہے پھر اگلا ہے my friend speaks fluently english غلط ہے بلکل صحیح ہے he gave confidently he gave the answer confidently بلکل correct ہے پھر ہے the plan has been carefully made بلکل صحیح ہے the plan has been made carefully بلکل correct ہے اگلا بوڑا ہے how beautifully she sang correct ہے how well he plays cricket یہ بھی صحیح ہے اب جرہ آگے دیکھتے ہیں she laughed mockingly at you بلکل صحیح ہے she laughed at you mockingly یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے اب آگے کہہ رہا ہے he looked suspiciously at everyone who got off the plane یہ صحیح ہے he looked at everyone suspiciously who got off the plane یہ غلط ہے پھر اگلا ہے somehow کا پریوگ واقع کے شروع میں ہو سکتا ہے somehow he passed صحیح ہے he passed somehow صحیح ہے he passed the examination somehow یہ correct ہے he passed somehow the examination یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ sentence پر زیادہ فوکس کرنا rule اپنے آپ آپ کو یاد ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے بہت کچھ سیکھیں آج کے کلاس کو بھی اچھے سے دیکھیں اور اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کرنا پی ڈی اف کے لئے آپ لوگ کو کیا کرنا اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سارا پی ڈی اف آپ کو ایک ساتھ وہاں پر دکھائے دے جائے گا اب وہیں سے پڑھ سکتے ہو کہیں کھونے کا ڈر نہیں رہے گا آپ سے ٹھیک ہے تو چلیے آج بہت کچھ سیکھیں آج کا کلاس ہی رہ پر پڑھتے ہیں ڈی ایتیا ہو dummy موسیقی ڈی اپ På ڈی اف پڑھتے ہیں ڈی او ڈی ایتا ڈی اپ ڈی ایتا ڈی ایتا ڈی ایتا ڈی ایتا ڈی ایتا موسیقی